کسرس سے استغفار کرو کسرس سے استغفار کرو کیسے اب عیشہ بولے اللہ ام سوری ام سوری ام سوری ام سوری اب داری ڈرائیف کر رہے ہیں واک پہ جا رہے ہیں چل رہے پھر رہے بیٹھ رہے اب تب بلتے جاؤں اللہ ام سوری ام سوری مالی تم مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے یہ طریقہ معصومین نے بتایا صرف معصومین نے بولا نہیں صرف معصومین نے یہ نہیں کہا کہ تم استعفار کرو خود استعفار کر کے بتایا خود سوری بل کے بتایا جبکہ کسی معصوم کو ضرورت نہیں تھی سوری بلے کی وہ اتنے پائس بلدے ہیں ارے جن کا نام ہمارے کفن پہ آجائے تو میرے گناہ معاف ہو جائے جن کا نام ہمارے کفن پہ آجائے تو میرے گناہ معاف ہو جائے آپ کے ساتھ میں سلسلت الزہب ہے دعائے سلسلت الزہب آتھرمہ والی دعا نیشہ پور والی دعا میں نے اہل بچمی کی جو شرجوان کی رات کی مجلس میں بولا ہے لیکن ابھی سکل بول رہا ہے یہ مجلس کہ اگر آپ کو وہ دعا چاہیے تو مجھے ورسپ کرو میں بھیج دوں گا وہ دعا کپڑے میں لکھا گے اپنے کفن میں رکھ لو اپنے کفن میں رکھ لو جو کفن کرولا ہے مولا سے لائے ہوں اللہ ہم کو زیارت نصیب کر کرولا ہے مولا کہ کفن میں یہ سلسلت الزہب والی دعا رکھو بہت چھوڑی سی دعا ہے یہ وہ دعا ہے کہ اگر تمہارے کفن میں رہے گی تو اللہ کا عذاب اس لہب میں نہیں آئے گا کہ جہاں پہ سلسلت الزہب والی دعا جس کو گولڈن چین والی دعا بولتے ہیں یہ ہر انسان اپنے پاس رکھنا چاہیے اس لئے کہ یہ دعا تمہاری زندگی کو بدلے گی یہ دعا تم کو نیچے سب سے جب دنیا ہیئر اور ہیئر آفٹر یہ دعا کامانے والی ہے اور ایسے کام آتی ہے کہ آپ سنچو اس پر صرف معصومین کے نام ہیں صرف معصومین کے نام ہیں عاطف امام سے لے گئے اللہ کے رسولدان اللہ کے رسولد سے لے گئے مولا رسولد سے لے گئے جبرائیل جبرائیل اور اللہ بس یہ نام ہیں یہ اس کو کہتے ہیں کہ سلسلت الزہب ہے یہ زہب عربی میں گولڈ کو بوتے ہیں سونے کو یہ سونے کی چین ہے کہ ایسی چین ہے کہ وہاں جب تم نیچے جاؤ گے اور سلسلت الزہب تمہارے کفن کے اندر ہے تو اس لہب میں عذاب نہیں ہوتا سلسلت الزہب کے ساتھ خاکِ شفا کے بارے میں بھی کہا گیا کہ خاکِ شفا اگر تمہاری کفن میں رہے گا یا خاکِ شفا تمہاری لہب میں رہے گا یہ چھڑے مال کا اشار لیکن ساری چیزیں وہی ہیں کہ اگر تم مسلسل حرام کرتے جاؤ گے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے گناہ کرتے جاؤ گے کسرت کے ساتھ تو یہ پرابلم ہو سلسلت الزہب رکھو اور خاکِ شفا ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جو تم کو اس دنیا میں کامائے گی اس لیے کہ وہاں جانے کے بارے کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے کوئی آکے پوچھنے والا نہیں ہے آپ ہمارے جن کے لئے کوئی جا کے پوچھتا ہے بیٹا پوچھتا ہے باپ سے اللہ معاف کرے ماں سے پوچھتا ہے کہ کیسے ہیں آپ ہم جاتے لہت پر نہیں جاتے ماں باپ کی لہت پر بھائی بہنوں کی لہت پر کون جاتا ہے ایک جنریشن اولا جائے گی اس کے پاس سنگن اولا جائے گی پھر کون جائے گا ہم اپنے گران گران فادرز کو یاد کرتے ہیں کچھ ہی اس سے بہ اس لیے اسی لیے کہا گیا کہ آپ کوشش کر دے رہو کہ خود کوئی کام کر دے کسی دینی مدرسے کے لیے کوئی کام کر دے کوئی مسجد بنا دے مسجد میں حصہ لے کوئی ایسا ثواب جاریہ اپنی زندگی میں ہر شیعہ کو کرنا چاہیے ہر انسان کو کرنا چاہیے کہ ایک ثواب جاریہ کر دے کہ اس کا ثواب مسلسل 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 ہر شہر میں آپ جیئے ہوئے شہر کس سے آپ کا تعلق ہے آپ اپنے شہروں میں دیکھو اپنے اپنے ملکوں میں دیکھو جہن سے بھی آپ کا تعلق ہے جو مجھے سن رہا ہے اس وقت تو آپ سنچیں کہ جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے اپنے شہر میں دیکھو کوئی مسجد بن رہی ہے کوئی امام بارگاہ بن رہا اس میں کوئی contribution دے دا میں اپنے لئے نہیں بہت رہا میں آپ کے فائدے کیلئے اس مسجد میں اس امام بارگاہ میں کوئی contribution دے دا کہ جو تم کو نیچے فائدہ پہنچے جو تمہارے نیچے کام آتے جو تم مننے کے بعد بھی جب تک مسجد باٹی رہیں گی جب تک سجدے ہوتے رہیں گے جب تک تصویر پڑھی جائے گی جب تک وہاں عبادتیں ہوں گی جب تک ازادار یا حسین ماں پہ ہوگی اس کا آج اب تمہاری خبر میں آتا جائے گا یہ continuous ایک سنسلہ ایک process ہے وہ انسان کے جب کی لاحق میں کام آئے گا وہ یہی بات ہے نا کہ آج ہم realize نہیں کر رہے آج ہم سوچ رہے ہیں آج آپ انگرامی کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کیوں کرے گا آپ کو معنی میں چھوڑی سی مثال دیتا ہے جیسے اول شرق والی نماز ہے ایک آیت الکرسی اور دس انہان زرہ سب کو بتا ہے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو وہ دو رقع نماز پڑھتے ہیں یہ نماز کا نام ہے نمازِ وحشت سب کو بتا ہے بہت ہی رقع میں آیت الکرسی ہے دوسری رقع میں دس مرتبہ سورہ انہان زرہ ہے ایک شرق یہ نماز روز بھی پڑھ سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مر جائے تو آپ پڑھیں گے آپ روز بڑھ سکتے ہیں یہ نیت کا ایک پڑھ سکتے ہیں صرف نیت سے گھر سے سنو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر دنیا میں کسی کے آج پہری رات ہیں مولا کے چانے والے ہیں اگر پہری رات ہیں تو اس کا سواب پرچے تو پورے دنیا میں کسی نہ کسی کی تو پہری رات ہوگی مثال کی طور پر محسان درہے ایک ہزار آدمی کی اور آپ نے آج جو نماز پڑھیں اس نیت کے ساتھ کے پوری دنیا میں مولا کا چاہنے والا جہاں بھی ہے جس کی بھی آج پہری رات ہے اس کے لئے میں یہ نماز پڑھوں دو رکر نماز کی نیت کرو اور پہلی رکر میں علمہ راتی الگرسی دوسری رکر میں علمہ دس سنگان زد پڑھ اور پڑھ کے دعا کرو کہ مروردگار اس نماز کا سواب ان سارے مومنین و مومنات کو دے دیں کہ جس کی آج پہلی رات ہے آپ امیجن کریں آپ کسی کو نہیں جانتے پلیز میری طرح دے گھلوکٹ میں آپ کسی کو نہیں جانتے آپ اپنے شہر میں اور دوسرے شہروں میں کوئی مومن کا انتخاب کر اس کی پہلی رات ہے وہ اپنی لہت میں اندھیرے میں لیٹا ہوا ہے اور تم نے یہاں لندن میں نماز پڑھیں اور یہ نماز کا سواب جاتا کیسا نور کا ترشت لے کر نور کا ترشت لے کر فرشتے اس کی لہت میں جاتے دوستو پہلی رات کی ہم یہ کیا کرتے نماز کیے نماز ہے وحشت ہے قبر وحشت ہے ہم کھو اعلان کریں ہم یہ اعلان کریں کہ نیچے وحشت ہے اس وحشت کو دور کرنے والی نماز اس تقلیب کو دور کرنے والی نماز اس اندھیرے کو ختم کرنے والی نماز جو انسان اکیلا پڑا ہوا ہے پہنے گھر سے آیا ہے اولاد کو چھوڑ کے آیا ہے بی بی بچوں کو چھوڑ کے آیا ہے بھائی بہنوں کو چھوڑ کے آیا ہے خاندان کو چھوڑ کے آیا ہے اکیلا all alone کوئی lik نہیں ہے کوئی چراغ نہیں ہے کوئی بستہ نہیں ہے کوئی air condition نہیں ہے اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے گرمی میں پڑا ہوا ہے آبی ماجین کرو گرمی میں اندھیرے میں پڑا ہوا ہے فرشتے نور کا ترشت لے کر جب آتے ہیں تو اس کی لہت اس کی گریم روشن ہو جاتی رحمت آ جاتی وہ آنکھوں کو کھلتا کتنا سکون مل گیا کہ روشنی آ گیا وہ پوچھتا کہ روشنی آئی کیسے تو اس کو بتا جاتا کہ فلا مومن نے لندن مثال دیرا فلا لڑکے نے فلا لڑکی نے تیرے لیے نماز وحشت خبر پڑی ہے تو اللہ اتنا کریم ہے اتنا کریم ہے کہ اس نے فورا تیری وحشت کو دور کرنے کے لیے تیری لہت میں یہ نور اور رحمت بھیج دی بس وہ مردہ ہاتھوں کو اڑھا گیا نیچے سے دعا دیتا ہے اس کو بتایا بھی جاتا کہ فلا شخص نے تیری لے نماز پڑی ایک ہزار آدمی ایک ہزار آدمی کے اگر پہلی رات ہے اور آپ نے نماز پڑھ لی وحشت خبر کی اور ان کو سوا پہنچا تو وہ ایک ہزار آدمی ایک ہزار مومنین و مومنات آپ کے حق میں دعا دیں گے کہ پردگار اس مومن کے نے ہماری وحشت کو دور کیا یہ ہم کو جانتا نہیں تھا یہ ہم کو پیچانتا نہیں تھا یہ ہمارا رشتہ دا نہیں تھا لیکن مومن تھا اس نے ہماری وحشت کو دور کیا اب تو اس کی وحشت کو دور کیا یہ اتنا سواب ہے اس نماز کا اور اس کے ساتھ صدقہ اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو کچھ صدقہ دینا روز رات میں ایوری نائٹ صدقہ دو کہ اگر کسی کے آج پہلی رت ہے پہلے امام کی جان کا صدقہ دو نیت کرو اسی صدقے میں کہ میں یہ زمانے کے امام کی جان کا صدقہ دینا اس کے بعد یہ نیت کرو کہ جس کی پہلی رات ہے اس کی یہ یہ میں صدقہ دینا آپ صدقہ دینا صدقہ کے لیے بیتنے آپ یوکے میں رہتے یوکے میں کس کو دیں گے لندن میں کس کو دیں گے ماشاءاللہ وہ سب صاحب استطاع دے اللہ ان کے ریسوں بڑھ دے اپنے اپنے ملکوں میں بھیجو جس شہر سے آپ کا تعلق ہے جو جو مجھے سن رہا اپنے اپنے شہروں میں کوئی نہ کوئی تو غریب ہوگا آپ منتلی مثال کی طور پر اگر آپ مہنے میں مثال دے رہا اس کو پانچ سا روپے دے رہے مہنے میں ہزار روپے دے رہے مثال دے رہا تاؤزن روپیز آپ نے دیا انڈیا پاکستان میں تاؤزن روپیز آپ نے دے گیا اب آپ نیت کر دی کہ پوردگاہ یہ جو میں نے ایک ہزار روپے دی ہے ہر روز کی ہر رات کی جس کی بھی میت ہے جس کی بھی بہنی رات ہے اس کے لیے یہ صدخہ ہے میرے امام کی جان کا صدخہ ان کے صدخے میں سارے بیماروں کو شفاہ دے دے اور جس کی فرس نائٹ ہندہ گریف ہے اس کو اس کا سوا پوچھے آپ نے صرف ہزار روپے دیئے آپ کے دس پاؤنڈ ٹین پاؤنڈز آپ نے دیئے اور اس کا عجر دیکھو کیا ہے اس کا عجر دیکھو کیا ہے کہ آپ کے لیے وہ عجر ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ تم نے ایک مجبور ایک پریشان حال کی پریشانی گدور کیا اللہ ساری تمہارے پریشانی گدور کرتا سلام پر محمد و آل محمد